جیبن اتصحہ نیوز پر آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ایک بار آج میں پھر لے کر چل رہا ہوں ایک ایسے ایشو کی طرف جیسا کی پچھلے چار پہنچ دن پہلے ہم نے آپ کے بیچ میں ایک چوری کی گھٹنا رکھی تھی جو بڑی کے مت کر گاؤں کے آس پاس میں ہوئی تھی جہاں پر کافی بڑا نقصان جو ہے وہ چوری میں ہوا تھا جس میں چھ سات آٹھ لاکھ روپے کا لگ بھگ انہوں نے بتایا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران بھلے ہی انہیں اپرادوں میں کمی آئی ہو لیکن چوری جیسی گھٹنایں جو ہیں وہ لگتار بڑھ رہی ہیں اور ہیماچل پردیش کے اندر لگتار اس طرح کی گھٹنایں بڑھنا بڑی چنتہ کا وشے ہے اب اس کے پیچھے قارن کیا ہے تو پولیس کی جانچ کے بعد ہی پتہ لگیں گے کہ کون لوگ ہیں کس طرح کا گروہ ہے یہ لیکن آج میں آپ کو ایک اور گھٹنا ملے جا رہا ہوں جو داندلو پنچائت کے اندر مروت گاؤں ہے اس میں ایک ساتھ ایک رات میں چار گھروں میں چوری ہو گئی ہے چار گھروں میں چوری ہونے کا عرط یہ ہوا کہ الگ لگ گھروں میں چوروں نے گھر میں گھس کر اور وہاں سے جو ٹرنک رکھے ہوتے ہیں وہ ٹرنک اٹھائے ہیں اور ان ٹرنک کو لے جا کر سائیڈ میں وہاں سے کھول کر اس سمان کو لے گئے ہیں حالانکہ ابھی نقصان کتنا ہوا ہے یہ تو پولیس ابھی آئی ہے یہاں پر آنگلن کیا جائے گا لوگوں سے پوچھا جائے گا لیکن جس طرح سے یہ چوری کی گھٹنایں بڑھ رہی ہیں اس سے پولیس پرشاشن کو بھی اب بہت سترک ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں پولیس سے پہلے لوگوں کو سترک ہونا پڑے گا کیونکہ دیکھئے پولیس ہر جگہ نہیں پہنچ پائے گی پولیس تو تب ہی پہنچ پائے گی جب آپ سوچنا دیں گے لیکن جس طرح سے اب لوگوں کو کیونکہ لوگوں نے اپنے گھر الگ لگ جگہوں پر بنائے ہیں ابھی سیکیورٹی اتنی نہیں ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا سی 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 دیو کیمراز پر تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا اور اپنی سیفٹیز کو بھی آگے رکھنا پڑے گا حالانکہ ابھی بڑھ سر پولیس ٹیشن کے تھانہ پرباری مسترام نائک اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر انہوں نے مہینہ کیا ہے میں آپ کو پہلے یہ گھر دکھا رہا ہوں یہاں پر اس کمرے میں تالہ توڑ کر جیسے کہ ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر یہ تالہ توڑ کر جو ہے وہ اندر گھسے ہیں اور یہاں پر ایک بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ چوریاں ہوئی ہیں تین چار گھروں میں یہ بڑی چھوڑی سی ایک سنجوگ سی بات کہہ دیجئے کہ گھروں میں جو چوری ہوئی ہے انہی کمروں میں چور گھسے ہیں جہاں پر ان کو کوئی سمان رکھا تھا جہاں پر یہ لوگ سوئے تھے جس گمرے میں لوگ تھے وہاں پر کوئی نہیں گھسا ہے اور تھوڑا سا یہ وشے ہے چنتہ کا کہ آخر کوئی اپنے ہی لوگ ہیں ایسے جو یا جانتے ہیں یا جانکاری رکھتے ہیں یا پہلے وہ لوگ اس طرح کی جانکاری لینے کا پریاز کرتے ہیں کچھ اس طرح کا وشے یہاں پر ہو سکتا ہے تو برسر پولیس دورہ ابھی یہاں پر چھانبین شروع کر دی گئی ہے اب اس کے بعد کیا فیکٹس نکل کر آتے ہیں یہ تو دیکھنے کی بات ہے لیکن میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پر چوروں نے یہاں سے سمان نکال کر یہاں پر جو کچھ گہنے تھے ان کے کچھ ان کا سمان تھا وہ یہاں پر فینکا ہے پولیس اپنی ابھی انویسٹیگیشن میں شروع آگی ہے لیکن ابھی یہ پہلا گھر ہے اس کے ساتھ میں تین گھر اور ہیں اکٹھے چار گھروں میں چوری ہونا ایک بڑا پرشن کھڑا کرتا ہے جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہاں پر ابھی پولیس نے اپنی پوری چھانبین شروع کر دیا ہے ایس اچو برسر مسترام نائک جی سویں یہاں پر آئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ میں اور یہاں پر پوری چھانبین کی جاری ہے کہ کیا کیا سمان جو ہے کس طرح سے یہاں پر چوری ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو آگے بھی لے کر چلوں گا جہاں پر بھی یہ جو ایویڈنس کٹھے کرنے کی بات آتی ہے وہ ساری چیزیں پولیس دورہ کی جاری ہیں یہاں پر ابھی تالہ ٹوٹا ہوا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایس اچو صاحب دیکھ رہے ہیں تالہ پھینکا ہوا ہے توڑ کر کاٹ کر یہاں پر اور اسی طرح سے یہاں پر جو ٹرنک ہے ان کا اس کے اندر ان کے اپنے ڈاکومنٹس تھے ادھار کارڈز گیرا سارے اور اسی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ ضروری سمان جو جویلری تھی وہ بھی تھی ابھی جویلری کو لے کر اور ان کا کتنا نقصان ہوئے اس کا آنکلن تو ابھی لگایا جائے گا پولیس دورہ کنتو لوگوں کے لیے یہاں پر ایک میں بڑا میسز ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھئے ایسے سمیہ میں آپ لوگوں کو اپنی ساتھ دھانی برتنی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے سمیہ میں بیسے بھی لوگ ڈاؤن میں تھوڑا روزگار کی بیسے بھی کمی ہے اور یہ کہیں کہیں ایک آنکلن ایسا لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نشہ کرنے والے لوگ یا ایسے لوگ یا ایسا کوئی گروہ یہاں سکری ہو گیا ہے جو لگاتار اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہا ہے میں تھوڑا سا یہاں پر جن کا گھر میں چوری ہوئی ہے ان سے ایک بار جنور بات کروں گا ان سے میں سمجھوں گا کہ اچھا دوسری بات یہاں پر یہ گھر پر نہیں تھے رات کو اور دوسرا یہاں ایک اور میں بات رکھنا چاہوں گا کہ ان کے گھر ہی ان کے جو انہی کے پریوار کے جو گھر ہے ان کے جو گھر ہے ان کے ساسور جی مطلب اپنے پتا جی اور انہی کے ایک اور بیٹا انہی کے ایک ہی پریوار میں پتا اور دو بیٹے الگ لگ رہتے ہیں تو دونوں بیٹوں اور پتا تینوں ایک ہی گھر میں چوری ہوئی ہے ہلگی رہتے الگ لگ ہیں ایک کا گھاں مروڈ گاؤں میں ہے وہاں دو گھر الگ ہیں اور ایک گھر یہاں ہے اور وہیں پر ایک اور ان کے پاس ایک مکان بنایا ہوئے وہ بھی باہر رہتے ہیں ان کے گھر میں بھی چوری ہوئی ہے تو اکیلے گھروں میں تھوڑا سا یہ سمسیہ رہتی ہے کہ سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ایسی سیند لگائی گئی ہے جس کی ویسے اب کتنا نقصان ہوا ہے یہ ابھی پہلے پولیس پورا آنکلن کرے گی پھر میں اس کے بعد ایسی چو صاحب سے آپ کی بات کراؤں گا پہلے پولیس پورے چاروں گھرہ کا معینہ کرنے کے بعد میں کہاں تک جاتی ہے میں آپ کی بات یہاں پر جن کا گھر ہے ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ان سے ہم پہلے سمجھیں گے کہ ان کا جو سیجیشن ہے کس طرح کی تھی ان کا کیا نقصان ہوا ہے ہمارے بیش میں ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے میڈم جیسے کہ ابھی آپ کے گھر میں یہ رات کو اتنی یہ گھٹنا ہوئی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ لوگ گھر پہ نہیں تھے آپ اپنے سسر کے گھر پہ تو کتنا کا نقصان آپ کا ہوا یہاں پر جیسے دس ہزار تھا تھوڑے گینے تھے دس بیس ہزار جیسے چاندی کے تھے ایک دو سونے کے تھے سب لے گئے ہو چالیس ہزار کا نقصان ہاں جی کسی پہ شک ہے آپ کو کو کوئی آپ کو لگ رہا ہے سر سک تو کسی پہ نہیں ہے کوئی آپ کے گھر میں آتا جاتا ہو ریگلور آتا جاتا ہو میں سے تو آتے جاتے ہیں پر سک کسی پہ کوئی ایسا بیکتی جو آپ کے گھر میں بہت قریب رہتا ہو آپ کی ساری جانکاریاں لیتا ہو کیونکہ کسی بیکتی کوئی پتا کیسے کہ وہاں پر گینے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دوسرے کمرے کا تعلہ نہیں سر ہوگا تو پیتی جس کو پتا ہوگا کی ٹرنک کمرے میں رکھا ہے اسی کا تعلہ تو مطلب اسی کا تعلہ جس میں ٹرنک ٹرنک رکھا ہے دوسرا کمرہ ہے جس میں ہم سوتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا کوئی اس میں گیا اچھا آپ کو کب پتا لگا کہ چوری ہوئے آپ کے گھر میں صبح لگا پتا کتنے بجے کا ٹائم تھا سات بجے کا ٹائم تو آپ گھر پہ آئے ہوں گے باپیز ہاں جی تو جب آپ آئے تو آپ نے کیا دیکھا بس یہ دیکھا پہلے یہ دیکھا پہلے یہ لڑکا گیا یہاں سے پھر اس نے بولا کہ بابی آپ کا ٹرنک پڑھائے میں نے دیکھا آکے تو دیکھا تو سب کچھ نکال رکھا تھا اچھا پھر اس کے بعد آپ گھر میں آئے ایک تارہ دیکھنے ہے یا پہلے آپ وہیں دیکھ رہے ہیں پہلے وہیں دیکھا ہم نے تو جیسا کی یہ پہلی گھٹنا میں نے آپ کو دکھائی ہے میں بھی آپ کو باقی گھروں میں بھی لے کر چلوں گا پولیس بھی وہاں پر گئی ہے تو یہ ایک بڑی گھٹنا جو ہے وہ دانڈڑو پنچائت کے انترگت بروٹ گاں ہے یہاں پر یہ دیکھنے کو ملی ہے اس لئے آپ لوگ بھی تھوڑا سترک ہو جائیے جاگروک ہو جائیے اور اپنے سمان کی سرکشہ کرنا شروع کیجئے کیونکہ رات کو آپ گھروں کو اکیلہ چھوڑ کرنا جائیں کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا گاؤں ہوتے تھے سب ساتھ ساتھ میں رہتے تھے لوگ اب لوگ الگ رہنے لگے ہیں اب دیکھیں اس گھر کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف اکیلے یہی رہتے ہیں تو رات کے سمئے میں گھر کو کھالی چھوڑ کے جانا تھوڑا سا ایک یہ آپ کے پڑوسی ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہی ہے یہ بھی یہاں آپ کو نہیں تھے سرین کا یہ مطلب ہے آپ کا ہی گھر ہی ہے تو یہ جو بات ہے وہ میں آپ کے بیش میں رکھنا چاہتا ہوں چلی ابھی آپ کو اگلے جو گھرنا ستالیں ان پر بھی لے چلتے ہیں ابھی بنے رہی ہیں نیوز کو شیئر زون کیجئے بہت بہت دنے بات آپ